ملکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج سنڈے ہے اور میں بھی جاری ہوں دنٹس کے پتہ نہیں رات کو کیا الرجی ہو گیا یہاں سے اتنی سکن ڈرائے ہو گیا تو ابھی دنٹس کے جاریوں کے رات سے نا کیاوٹی کا بہت زیادہ مجھے اشیو ہو رہا تھا تین چار دن سے تھا لیکن رات کو بہت زیادہ پین ہو رہا تھا میرے سے بلکل بھی وہ برداش نہیں ہو رہا تھا تو ابھی میں جا رہی ہوں چھک کروانے حالانکہ سنڈے ہے لیکن آج دنٹس ہے کلینک کے پاس پہلے بھی جو ہے میں نے اپنی کلیننگ جو ہے تیت کی وہ وہیں سے کروائی تھی اور اب پھر میں وہیں سے چھک کروانے جا رہی ہوں اور ابھی ارلی سٹیج ہے کیاوٹی کی تو خوبصو یہ ابھی ختم ہو جائے ورنہ یہ بڑھ جائے گی اور پھر پین بھی بڑھ جائے گا تو بس ابھی میں ابو کا ویٹ کر رہی ہوں تو ابو کے ساتھ جا رہی ہوں تو وہ آج ہیں تو بس میں پھر نکلتی ہوں نیکسٹے کے کلپس ہیں کل سے میرے دانت میں بہت در تھا کل میں جنٹس کے بھی گئی تھی مجھے لگا کیوٹی ہے بہت وہ کیوٹی نہیں تھی تھانک گوڑ اور کل میں پھر ولوگ نہیں اس پتہ سے بنا سکتی پورے میرے اس سائٹ پر اور سر میں بہت شدید پین تھا بھی میں نے نماز پڑھی ہے اور ابھی میں لنچ کرنے لگی ہوں ٹائم ہو رہا ہے ٹیڑھ بج رہا ہے یہاں پہ ایک بنتے سو گئے ہیں تو ابھی انہیں کچھ کھا لیتی ہوں نماز وغیرہ پڑھی ہے تھوڑی بہت آج کلیننگ وغیرہ کی اتنی ساتھ کلیننگ نہیں ہوتی ہاں البتہ ڈسٹنگ ڈیلی کرنی ہوتی تو ڈسٹنگ وغیرہ کی میں نے اور ابھی کھاتے پیتے ہیں کچھ اور ایک سوال جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کہ ایم آئے ایکسپیکٹنگ اور سب نے فیملی میں مطلب کے کلیننگ وغیرہ اور موسٹلی فرنڈز وغیرہ نے پوچھتی رہتی تھی میں سٹیٹس لگاتی تھی تو حالانکہ میں اپنا سٹیٹس جو ہے بڑا ہائٹ کر کے لگاتی تھی کہ کسی کو پتا نہ چلے لیکن پھر بھی سب نے پہلے ہی بہت جلدی گیس کر لیا تھا لیکن میں نے پھر بھی ریویل نہیں کیا کسی کے سامنے کسی کو نہیں بہتے میں پھر بھی نہیں نہیں کہتی رہی کیونکہ اتنا جلدی جو ہے وہ ریویل نہیں کرتے اور جی ہاں ام ایکسپیکٹنگ اور اسی وجہ سے بس میں نے ریویل نہیں کیا تھا کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ ابھی اتنی جلدی کسی کو نہیں بتانا ابھی بھی میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی بٹ مجھے کومنٹس وغیرہ آ رہے تھے اور میں موسٹلی جو ہے کومنٹس وغیرہ ڈیلیٹ کر دیتی تھی کپڑے جو ہے وہ واش کر کے میں نے صبح یہاں پر لاکر رکھ دیا تھے کل پورا دن ان کو میں نے ایسی چھوڑ دیا تھا صبح اٹھا کر میں نے ان کو یہاں پر رکھا اور بس ان کو جو ہے ان کی جگہ پر رکھنا ہے تو ابھی بس ان کی سیٹنگ کرتی ہوں اس حالت میں میں اتنی زیادہ سوست ہوئی ہوں کہ میرا سچی بتاؤ تو کام کرنے کا دین نہیں چاہتا گھر کا جو دوسرے کام ہوتے ہیں وہ تو میں فٹا فٹ کر دیتی وہ میں پڑے نہیں رہنے دیتی لیکن جو اپنے میرے اس طرح کی کام ہوتے ہیں تو میں بڑی لیزی ہو جاتی ہوں تو خیر میں نے امی سے کہہ کے جو ہے وہ بھنڈی بنوائی تھی مجھو بڑی پسند ہے وہاں پر بناتی تھی نا تو اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آتا تھا کیونکہ وہ اس طرح کی تھی نہیں اتنی ارگینک نہیں تھی ارگینک تو خیر اب کوئی چیز آتی نہیں ہے لیکن وہ پاکستان والا دیسی وہ ٹیسٹ نہیں آتا تھا اور رات کو میرے ساتھ کچھ ایسا سین ہوا کہ میرے پورے بیٹ پہ چونٹیاں پتہ نہیں کیوں حالانکہ جو ہے کھانا بھی ہم لوگ باہر بیٹ کر کھاتے ہیں رومز میں کھانا نہیں کھاتے روم میں بیٹ پہ اور تین بجے ایک سیکٹ چونٹیاں میرے بیٹ پہ دو دن سے یہی میرے ساتھ لگا ہوا تھا اور یہ تھوڑا سا مارننگ کا کلپ ہے میں نے بھی ناشتہ وشتہ کیا ہے کھالی پلیٹ دکھا رہی ہوں تو بس ابھی ناشتہ کر کے فری ہوئی تھی اور ساتھ ہی باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا نا آج اتنا پیارا اور اتنے گہرے بادل آئے ہوئے تھے میں کہا شاید بارش ہو جائے امید تھی کہ بارش ہوگی لیکن نہیں جی بارش کا کوئی نام ہو نشان نہیں تھا اور بس ابھی میں جو ہے چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی مجھے اتنی زیادہ چائے کی کریونگ ہوتی ہے نا پہلے میں کنٹرول کرتی تھی سٹارٹ میں چائے نہ پیوں نہ پیوں لیکن عادت بھی ہے نا اور اس عادت میں تو مجھے اور ہی زیادہ جو ہے وہ کریونگ ہوتی ہے چائے کی تو دن میں ایک دفعہ پی لیتی ہوں لیکن دل کرتا ہے بار بار پیوں اور صحیح کڑک والی چائے پیوں تو خیر بس ابھی چائے چائے بنائی تھی بس وہی روٹین جو تھوڑا بہت مطلب کہ ناشتے کے بعد کچن کلین کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کر دیتی ہوں موسلی جو ہے ناشتہ امی بناتی ہیں اور مطلب کہ ناشتہ وہ بنا دیتی ہیں اور پھر اس طرح کلیننگ وغیرہ میں کر لیتی اور میں نے اپنی چائے جو ہے وہ تھنڈی ہونے کے لئے رکھی تھی کیونکہ اتنی زیادہ گرم چائے بھی مجھ سے نہیں پینے جاتی پی جاتی اور اس کے بعد میں اپنے روم میں آگی تھی اور میرے روم میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹ آتی ہے تو بھی بس میں وہی اپنی جو ہے چیئرز وغیرہ ان کو صاف کی ہے ڈسٹنگ کی اور یہ میری جائنماز یہیں پہ باہر ہی میں رکھتی ہوں کیونکہ بار بار نماز پڑھنی ہے اور مطلب کہ پھر کبڑ کھولو بند کرو تو اور رات کو جو چونٹی آئی تھی اس کے بعد سے میں نے یہ بیڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ پاوڈر ہوتا ہے جو بھی پاوڈر وغیرہ اس کے لئے یوز کرتے ہیں میں نے بیڈ کے اوپر ہی ڈال دی سارا میرا بیڈ بھی خراب ہو گیا تو خیر یہاں کی ڈسٹنگ وغیرہ ہو گی تھی دن تو اس طرح سے جو ہے میں ایک دو دن کے بعد اپنے روم کی کلیننگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں باہر کے ایک چل میں دور کھلتا ہے تو اس کی ساری ڈسٹ جو ہے فرنیچر پر پڑتی رہتی اور بہت زیادہ ڈسٹی ہو جاتا ہے اور یہ میرر میرا کافی دن سے جو ہے میں دیکھ رہی تھی میں سکر تھی اس کو صاف کروں کروں لیکن وہی سست اتنی زیادہ سستی ہوئی بھی تھی نا کہ کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا میں نے کہا چلو آج روم کو کر رہی ہوں کلین تو میرر بھی ابھی کلین کر دوں وانا یہ پھر رہ چاہے گا تو ایک ویٹ وائپ لے کے میں نے اس سے جو ہے اپنا پورا میرر جو ہے وہ صاف کیا ہے اور یہ ویٹ وائپ اتنا اس کی تیز فرگرنس تھی نا میں اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی اور اتنی سمیل اور چیزوں کی فرگرنس وغیرہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور یہ دیکھنے میں میرا فرنیچر بڑا نیٹ لگتا ہے صاف ستھرا لگتا ہے لیکن اس کے اوپر ڈسٹ دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ پڑتی ہے اور جم جاتی ہے اس طرح جیسے فریز ہوئی ہو تو بس میں نے وہی تھوڑا بہت اس کو رب کر کے صاف کیا اور اتنی زیادہ ڈسٹ جو ہے پورے فرنیچر کے اوپر سے میرے بیڈ کے اوپر سے نکلی اور یہ میرا ڈسٹنگ کا خیر ڈیلی کا کام ہے ڈیلی میں لاؤنج کی رونز کی اور اس طرح ڈسٹنگ وغیرہ ڈیلی کرتی ہوں کیونکہ ہوا وغیرہ اس طرح سے چلتی ہے تو ہم لوگ جو ہے پیچھے والے جو بیک والے ڈورز ہیں وہ بھی اوپن کر دیتے ہیں تاکہ ہوا جو ہے اچھی ونٹیلیشن ہو ونڈوز وغیرہ کھول دیتے ہیں تو اس کی بیٹی سے ڈسٹ بہت زیادہ آتی ہے ہوا تو اچھی آتی ہے لیکن پھر ڈسٹ وغیرہ بہت زیادہ آتی ہے تو بس باہر کی بھی ڈسٹنگ وغیرہ میں نے کر لی تھی اور ابھی میں جا رہی تھی چینج کرنے میں نے کہا چلو اب چینج بھی کر لیتی ہوں بہت صفائی وغیرہ کر لی اور یہ میرا روم فائنلی نیٹ انڈ کلین ہو گیا تو یہ میرا روم ہے جس کو میں نے ابھی تک ڈیکور نہیں کیا اور شام کو جو ہے میری نند آگی تھی اور اس نے مجھے پوچھا تھا کہ میں نے جو ہے وہ چارٹ بنائی ہے تمہارے لیے بھی لے آؤ تو میں نے کہاں لے آؤ تو ایسی حالت میں اس طرح کی چیزیں تو کھانے کا دل چاہتا ہے تو اتنی زیادہ سپائیسی اور اتنی کھٹی نہیں تھی تو وہ پھر میری لیے بھی لے آئی تھی اور یہ بارش وغیرہ کا تھوڑا سین تھا اچھا خاصا یہاں پہ جو ہے توفان آیا ہمیشہ یہی دعا کرنے چاہئے جب اللہ بارش پر سائے وہ رحمت کی بارش ہو کسی کے لیے ذہمت نہ بنے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے تو اب میں اپنے ولوگ کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ہاپسو یہ ولوگ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا